اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے خدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک چار سوال نہ کر لیے جاوے عمر کس مشغلے میں ختم کی جوانی کس کام میں خرچ کی مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس کام میں خرچ کی کیا یعنی کس کس مسرف میں خرچ کیا تھا اپنے علم پر کیا عمل کیا حضرت ابودردار رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس عمر کا خوف ہے کہ قیامت کی دن تمام مجموع کے سامنے یعنی تمام لوگوں کے سامنے مجھے پکار کر یہ سوال نہ کیا جاوے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے دریاب کیا کہ بدترین خلائق کون شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی سوالات نہیں کیا کرتے بلائی کی باتی پوچھو بدترین خلائق بدترین علماء ہیں ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جو صرف زبان پر ہو وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے اور گویا اس عالم اس عالم پر حجت تام ہے دوسرا وہ علم ہے جو دل پر اثر کرے وہ علم نافع ہے حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہوگا اور قیامت کے دن اس پر معاحضہ ہوگا کہ اس علم پر کیا عمل کیا اور بھی بہت سے روایات میں اس پر سخت سے سخت وعید وارد ہوئی ہے اس لئے میری درخواست ہے کہ مبلعین حضرات اپنی اصلاح ظاہر و باطن کے پہلے کرے مبادہ وعیدوں میں داخل ہو جائے اللہ جل جلالہو وعمن وعالہو اپنے رحمت واسعہ کی توفیل ہم سب کو بھی اصلاح ظاہر و باطن کی توفیق اتا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی فردپوشی کرتا ہے اللہ جل 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 جلہ دنیا اور آخرت میں اس کی فردپوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بننے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی بھائی کی مدد کرتا ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی فردپوشی کرتا ہے اللہ جل جل شانہو قیامت کی دن اس کی فردپوشی فرمائے گا جو شخص کسی مسلمان کی فرددری کرتا ہے اللہ جل شانہو اس کی فرددری فرماتا ہے حتیٰ کہ گر بیٹی اس کو رسوا کر دیتا ہے اور میرے بھائی اور دوستو اللہ جلو جلالہو ہم لوگ جن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائیں یہ حدیث اور یہ جو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں سنتے ہیں اسی لئے کہ عملان ہماری زندگیوں میں آ جائیں کیونکہ بولنے کے لئے کتابوں کے اندر حدیث بہت ہے اور علماء ہم لوگوں کو بار بار کرتے لیکن ہم لوگوں کو فائدہ ہو دے گا جو ہم لوگ عملان اس کے اوپر عمل کرے ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم لوگوں کو فائدہ دے گا ہم لوگوں کو اللہ جلو جلالہو نہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے بڑا مختصر ٹائم دے کر بھیجا ہے ہم لوگوں کو واپس جانا ہے اور ہم لوگوں کو اپنا مقصد بھی معلوم ہونا چاہے ایک ضرورت ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے ہمارا دنیای چیز یہ جو ہے ساری ضروریات ہیں یہ جو ہے نا ہر کسی کے ہے ضرورت بادشاہ کی بھی ہے غریب کی بھی ہے ارمان ہر کسی کا ہے جو دنیا کے لحاظ سے وہ بہت کامیاب انسان ہوتا ہے ان کی بھی کوئی نہ کوئی ارمان ہوتے ہیں اور جو غریب سے غریب ہوتا ہے ان کی بھی ارمان ہوتے ہیں یہ پوری نہیں ہوتے ہیں ارمان جو ہوتے ہیں وہ پوری کدر جنت کے اندر ہر چیز جو ہے نہ ملے ہے لیکن ہم لوگوں کو وہ حاصل کرنا ہے اپنی مختصر زندگی پچاس سار ستہ سال کی مختصر زندگی ہے اس میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس دنیا سے کامیاب ہو کی نکلنا ہے ایمان جو اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے ایمان کا بڑا دولت جو دیا ہے کلمہ نصیب کیا اللہ حیث اللہ حمد رسول اللہ اس جو ہے یہ کلمہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے ایمان کو جو ہے نہ اپنا سمال کے رکھنا ہے اور پھر جو ہے نہ بڑا کر اپنے ساتھ لے کر جانا ہے قیامت کے اندر دنیا ان چیزوں کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے عمل کے اوپر حساب ہوگا کتنا عمل کیا ہے حساب یہ حدیث میں وہ پرمایا نا کہ بھئی تم کو علم دیا تھا اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر خود نہیں آئے ہیں ہم خود جو ہے نا مسلمان ہم خود نے ریکویسٹ نہیں دیا کہ اللہ ہم کو مسلمان پلانگار میں پیدا کرما ہے گی نہیں اللہ اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر کرم کیا کہ اللہ نے مسلمان بنایا کلمہ والا بنایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کتنا بڑا کرم ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بات ہے تم ہماری نعمتوں کی حساب کرنے لگ جاؤ گے تم نہیں کر سکتے اتنی زیادہ نعمت اللہ نے دی ہے یہ دنیا پوری کائناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لئے بنایا ہے ہم لوگوں کے لئے چھوٹی چیز سے دیکھ کر بڑی چیز تک جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنایا ہے لیکن انسان کو کس لئے بنایا ہے اپنے عبادت کیلئے بنایا قرآن کے اندر کو ہم آئے ہیں کہ میں نے انسانوں کو جناتوں کو نہیں بنائے مگر اپنے عبادت کیلئے تو ہم جو ہے نا ہمارا مقصد ہے ہمارا ایک سکھن جو ہے نا بڑا فہمتی ہے اس میں تو یا تو ہم لوگ اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں یا اپنے آخرت کو بناتے ہیں سوارتے ہیں تو یہ ہم لوگ اپنا فکر کرنا ہے اور بہترین امت اس لئے ہے کہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا ہے وہ خاتم النبیین ہے تو یہ امت اس لئے بہترین امت ہے کہ پچھلی امتوں میں جو کوئی بگاڑ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بیشتا تھا قبیلے کے پاس بھی آیا گاؤں کے پاس بھی آیا ملک کے پاس بھی آیا ہے لیکن ہمارا نبی رحمت اللی العالمین ہے سارے عالم کے لئے ہے قیامت تک جو انسان آنے والے ان کا نبی ہے اور اس امت کو خیر کا امت اس لئے بتایا کہ اپنا بھی پکر کرے گا اپنے پریوار کا بھی پکر کرے گا اور آنے والے نسلوں کو یہ کلمہ پہنچائے گا اس لئے بہترین امت بتایا کہ خیر امت اخرجت لننا تم لوگوں کو خیر کی امت اس لئے بتایا لوگوں کے نپerسانے کے لئے نکالے گئے ہو تو ہم لوگ اپنا بھی پکر کریں اپنے ساتھ والوں کی پکر کریں اور پوری عالم کے انسانوں کا پکر کرے گی کہ کس طریقے سے جو ہر ہر بندہ جہنم سے بچ کر جنتے جانے والا بن جائے ہر ہر بندہ جو ہے کس طریقے سے پانچ ا bot کا نمازی بن جائے مسجد کا عادی بن جائے کس طریقے سے ہر ہر بندہ دیندار بن جائے اللہ سے تعلق بن جائے ہر ہر بندہ اللہ جلالہ کے احکام پر چلنے والے بن جائیں ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے اس کے لئے ہم سب سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم نے گھر میں بھی جب بھی پون کرتے ہیں اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں ہم لوگ پوچھے کہ تم نماز پڑا اپنے بیویوں سے بات کریں بات دنیا کی تو کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی پوچھے نماز کے پابندی ہو رہی ہے ایمانی حالت میں کیا ہے اصحاب کرام جب آپس میں ملتے تھے تو یہ پوچھتے تھے کہ ایمان کیسا ہے ایمان کی بارے میں بھی پوچھتے تھے ایمانی حالات کیسا ہے بڑھتا ہے کام ہوتا جاتا ہے تو یہ پوچھتے تھے تو ہم لوگ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں اپنے بچوں کا بیویوں کا اور ان سے پوچھے کہ بھئی نماز کی پابندگی کرو اور پھر جو ہے اپنے روم والوں کا اور ساتھ میں جتنی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے اس کو اپنے ساتھ نماز کیلئے بلانا چاہیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اسی بھی بہترین امت بتائے تو ساری ساتھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول کریں سبحان اللہ و حمدی سبحانک اللہم اشہدو اللہ الہی اللہ سبحان ربک رب العزت و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ورحمدلہ وزاک اللہ